اسلام علیکم دوستو مدینہ منورہ سے مزید نبی سے ہم اس پہم جا رہے ہیں جنرد الباکی قبرستان یہ قبرستان پجر کی نماز کے بعد آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کے یہاں زیارت کی جاتی تھی یہ قبرستان کے باہر کے آپ کو منازے دکھا رہے ہیں لوگ ابھی بھی زیارت کی طرف جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ قبرستان اندر سے کیسا ہے یہ قبرستان ہے یہ قبر بنی ہوئے دیکھیں بلکل سادھی قبر ہیں سامنے بلکل مزید نبی ہے اور اسی کے سامنے جو ہے جنرد الباکی قبرستان ہے جہاں کلیف صحابہوں کی قبریں ہیں اور جو بیچارہ پوت ہو جاتا ہے مدینہ میں اس کی بھی قبر یہیں ہوتی ہے یہ بہت آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں سامنے کی طرز یہ دیکھیں بلکل سادھی قبریں ہیں آپ دیکھ سکتا ہے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں یہ تو جنرد الباکی قبرستان میں یہ پورا ایریہ جو ہے چھوٹے بچوں کی قبروں کا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائیں گھر والوں کو سفر جمیل برداشتہ فرمائیں یہ ڈائریک جنتی ہے ماشاءاللہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنرد الباکی میں جو تکین ہوگی وہ سب جنتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا رقبے پہ جو ہے نا یہ قبرستان ہے اس طرف بچوں کی قبر ہیں اور اس طرف جو ہے بڑو کی ہے یہ پورا ایک راستہ بنایا ہے بھائی اس راستوں کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں سب لوگ بجر کی نماز کے بعد یہ زیادت شروع ہو جاتی ہے جمعی کی نماز تک رہتی ہے جمعی کی نماز سے پہلے پہلے یہ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی دادا تھے کبوتر بھی ہیں یہ بھی زیادت کرنے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کبوتروں کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہیں بالکل سادہ سا قبرستان ہیں لوگوں کی تعداد تھے چھوٹے بچے ہیں یہ سامنے ہوتیل ہوگا رہا بنے ہوئے ہیں کبوتروں کی تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں کبر ہیں کبوتروں کی تعداد ہے کبوتروں کی تعداد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمان کی مقفرت فرمایا جو اس جنیا سے رفصتوں کے اور ہم سب مسلمانوں کو جنت البقی میں تطفیر کی توقعات فرما ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے مکہ مدینہ میں تطفیر ہوتی ہے سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ موبائل بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے ٹھیک تھا اتنی تپش ہے بالکل سادھی کبریں ہیں کوئی پکی کبر نہیں ہے یہ ہی سب اسلامی طریقہ ہے کہ کبر بلکل سادھی ہونے چاہیے ہیں یہ ہے کبوتر آئے ہیں ہاں پر زیارت کرنے ہیں گاڑی آئی ہوئی ہے زیارت کے لیے اگر کوئی اس گاڑی پر جانا چاہتا ہے تو چاہ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پر زیارت کے لیے